اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست حریر سے ہوں گے آج میں اپنے دوستوں کے لیے جو بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بزنس آئیڈیا بھی ایک بہت کم یا بزنس آئیڈیا ہے آپ بہت لوئی انویسٹمنٹ یعنی کہ آپ پچاس ہزار سے یا ایک لاکھ روپیسے بھی اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں کم از کم آپ پچاس ہزار روپے آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور آپ اس سے جو منتلی ارننگ ہے پچاس ہزار ہزار روپے ہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ارننگ آپ کی ہو سکتی ہے وہ آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو جی دوستو میں آج کا آئیڈیا شروع کرتا ہوں لیکن آئیڈیا شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو یہ جو آج کا بزنس آئیڈیا ہے یہ دراصل ہے آپ بچوں کے پینٹ اور شائٹ پر چیز کریں گے اور اس کو آپ نے سیل کرنا ہے سیل کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سیل لگانی ہے ستر روی کی پینٹ اور ستر روی کی شائٹ اب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں خریدنی کہاں سے ہیں دوستو یہ چیزیں آپ اگر لاہور میں جائیں تو لاہور میں جرنل ہسپیٹل کے آگے ہے یہونہ آباد میں بہت سے ایسے یونٹ ہیں جہاں سے آپ کو یہ چیزیں ہولسل ریٹ پر بہت ہی کم پیسوں میں مل جائیں گی جہاں پر صرف اور صرف بچوں کی پینٹ اور شیڈز تیار ہوتی ہیں وہاں پر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے آپ وہاں پر جا کر ان چیزوں کو پرچیز کر سکتے ہیں وہاں پر جب آپ ہولسل پر لیں گے یعنی کہ ایک پوری لاٹ خریدیں گے تو آپ کو بہت ہی کم قیمت میں یہ چیزیں مل جائیں گی آپ ستر روی یا ایک سو روی کے لیے اگر آپ پینٹ سیل کریں تو یہ پینٹ بہ آسانی سیل ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے پرچیز کریں اور اپنے شہر کے کسی مین بزار میں جہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو اور جہاں پر کپڑے وغیرہ کا کاروبار زیادہ ہو آپ وہاں پر ان چیزوں کی سیل لگائیں اور سیل لگا کر آپ ایک اچھی آمدنی کما سکتے ہیں اگر آپ اس طرح بزار کے اندر سیل نہیں لگانا چاہتے تو آپ ان چیزوں کو لے کر دھیاتوں میں چلے جائیں وہاں پر آپ جا کر سٹال لگائیں اور جب لفظ سیل کا آتا ہے نا تو کسٹمر جو ہے ایکٹومیٹک توجہ کرتا ہے بہت سے لوگ اور بہت سے جو کسٹمر ہیں وہ سیل پر جا کر چیزیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سیل والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ریٹ جو ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں ریٹ کم زیادہ نہیں کرتے اس سے کسٹمر کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے اگر آپ دکان پر جاتے ہیں اور دکان پر جا کر کچھ چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز کا ریٹ وہ بارہ سو روپے بتاتے ہیں اور وہی چیز بعد میں وہ سات سو روپے کی دے رہے ہوتے ہیں سیل والی جگہ جو ہوتی ہے وہاں پر کسٹمر کا دھیان زیادہ ہوتا ہے زیادہ توجہ ہوتی ہے اس وجہ سے سیل والے جو کاروبار ہیں اس میں زیادہ انکم ہے آپ بھی اس کاروبار کو شروع کر کے بہت ہی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرا آج کا وزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر آج کا وزنس آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ